موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظام امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کرولا مقدسہ سے آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنے ایک توقیع میں ارشاد فرمایا اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِنَا لِذِكْرِكُمْ فرمایا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں میں جو آپ کے حوالے سے ہے اس میں کبھی کتا ہی نہیں کرتے وَلَا نَاسِنَا لِذِكْرِكُمْ اور ہم آپ کے یاد کو فراموش نہیں کرتے یعنی حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف جو کہ جس طریقے سے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں شاید وہ ہمارا اتنا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے ہوں گے لیکن یہ چیز جو ہے وہ بلکل برعکس ہے ہم لوگ کو تاہی کرتے ہیں حضرت نے فرمایا اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَعَاتِكُمْ ہم آپ کی جو ذمہ داری ہے اس عنوان سے کبھی کو تاہی نہیں کرتے یعنی ہماری نظر آپ لوگوں کی اوپر رہتی ہے ہمیشہ آپ ہمیشہ ہماری نظر میں ہوتے ہیں آپ جو کرتے ہیں ہم ان سے واقف ہے وَلَا نَسِنَا ذِكْرِكُمْ اور ہم آپ کے تذکرے کو کبھی بھولتے نہیں ہیں آپ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں یعنی ذہن مبارک حضرت بقیت اللہ اللہ عظم امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیشہ ہمارا تذکرہ کرتے ہیں ہمیں فراموش نہیں کرتے ہیں اور توقیقے اگلے جملے جو ہے وہ اس طریقے ہیں اس طریقے سے ہیں کہ وَلَوْ لَذَلِكْ اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کی اوپر ہماری چاؤں نہ ہوتی ہم جو ہے وہ اگر آپ سے غفلت کر جاتے نہ اوضو پہللہ اوام کبھی غفلت نہیں کرتا لیکن اگر ہم آپ سے اپنی لطف نظر آپ پر نہ رکھتے ہماری جو جو توجہات ہیں اگر آپ کی اوپر نہ ہوتے اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں اگر آپ کی اوپر ہمارے توجہات نہ ہوتے ہم آپ کے آپ کو چھوڑ دیتے اپنے حال پر تو گویا یہ آپ لوگ جو ہے بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے اللہ اکبر آپ جو ہے وہ بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے اور دشمنان جو دشمن ہے وہ آپ لوگوں کی جڑے کار دیتے اللہ اکبر یعنی مذہب شیعہ کا خاتمہ ہو جاتا کوئی شیعہ نہ ہوتا اگر ہم چھوڑ دیتے آپ کو اسی حالت میں کہ جس حالت میں آپ لوگ مثلا ایک مثال آپ کو دے دوں جیسے ایک چوپان ہے ایک چارواہ ہے اس کے پاس بیڑ بکریوں ہیں مثال کے طور پر عرص کر رہا ہوں بیڑ بکریوں ہیں مثال ہے یہ ایک اب لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں پھر کیا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مثلا بیڑ بکریوں سے مثال دے رہا ہے نہیں یہ ایک مثال ہے مثال یہ ہے کہ اگر چارواہا چوپان بیڑ بکریوں کو ایسی ہی چھوڑ دے اپنے حالت پر ایک ایسی جنگل میں کہ جہاں پر بھیڑیا ہے شیر ہے چیتا ہے ہر وحشی درندہ وہاں پر موجود ہے ہر ایک درندہ وہاں پر موجود ہے اس نے بیڑ بکریوں کو ایسی چھوڑ دیا رات گزر گئی دن گزر گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وحشی درندے ان کو چھوڑ دیں گے خاتمہ ہو جائے گا اس ریوڑ کا بھیڑ بکریوں کا جو بھی اس کے وہ مال مویشی ہے خاتمہ ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا حضرت صاحب الزمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری اوپر ایسی ہی نظر رکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں آج کے سوشل میڈیا میں اس دور میں آپ کھول دیجئے گا ہمارے کسی بھی عالم کوئی بھی عالم ہو کوئی بھی ہماری بات ہو دشمنان اہل بیت کے ان کی اوپر جو نظرات ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیئے گا کچھ دن پہلے یہاں کربلہ مقدسہ کے ساتھ ایک جگہ ہے قطار امیر المومنی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے سندیت اس کی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ یہ وہی چشمہ تھا جو حضرت امیر المومنی نے سفین سے واپسی پریا جاتے وقت یہ وہی چشمہ ہے معلوم نہیں ہے دقیقا معلوم نہیں ہے ایک چشمہ ہے امیر المومنین کے جگہ اس کی اوپر جو ہے ایک مزار انہوں نے بنایا ہوا ہے اہلِ عراق سیر و تفریخ کیلئے بھی وہاں پر جاتے تھے اور زیارت بھی کر لیتے تھے چشمہ کا پانی بھی پیتے تھے خدا گواہ ہے کہ وہ چشمہ پتہ نہیں چشمہ تھا بھی صحیح یا نہیں بھی تھا اس کی اوپر اس کی کوئی دفعہ نہیں ہے اس کی سند بھی میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی سند کیا ہے ضعیف سند ہے حضرت وہاں سے شاید گزری بھی نہ ہو ایک جگہ تھی وہ پھر بعد میں جو ہے منحدم ہو گئی کچھ مومنین وہاں پر موجود تھے پیراوانِ مذہبِ جعفریہ کے تو اس میں سے وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے اس میں شہید ہو گئے اوپر سے گرا اور شہید ہو گئے ہم نے بڑا تعجب سے تعجب کیا جب اس کے بارے میں جو دشمنان کے جو نظرات آئے خوشی کا مظہرہ کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کے قتل کی اوپر خوشی کا مظہرہ کر رہے ہیں انسان قتل ہوا ہے نا کر رہے ہیں خوشی بنا رہے ہیں بہت اچھا ہوا مسئلہ عرض میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں وہ تو دشمن کا کام یہی ہے دشمن تو کرے گا بھی یہی دین کا دشمن ہے تو آپ کو چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا اس میں کوئی شک شبہ اور دورہہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے دشمنان ہے حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا لولا ذالک اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہماری نظر آپ کی اوپر اگر نہ ہوتی یہ آپ لوگوں کی یہ جو دشمن ہے نا یہ آپ لوگوں کی جڑے کار دیتے جڑے کار دیتے کتنی تعداد ہے مومنین کی ان کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں مومنین کی کتنی تعداد ہے کوئی بتا سکتا ہے ان کے مقابلے میں مومنین کی تعداد بہت کم ہے کم مقدار میں ہے مومن کم مقدار میں ہے یہ زیادہ مقدار میں ہے پہلے سے بھی ایسی رہا سقیفے کی جو برکت ہے پچیس سال وہ گزر گئے اس کے بعد بھی پروپیگنڈے کرتا رہے حکومتیں ان کے پاس رہی بنی امیہ یہی لوگ تھے بنی عباس یہی لوگ تھے بنی مروان یہی لوگ تھے آج بھی ان کی ظاہر ہے حکومتیں ان کے پاس رہیں گی تو پھر سہولیات بھی رہیں گے امکانات بھی رہیں گے فیسیلٹیز بھی ان کے ہاتھ میں رہے گی آج کے دور میں ایک ملہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کی تو کتابوں کا بھی پتہ نہیں تھا اصول کافی کی تو پتہ بھی نہیں تھا تو کچھ سات آٹھ سال سال ہو گئے کہ یہ کتاب بھی رائج ہو گئی وگرنہ ان کا تو پتہ بھی نہیں تھا تو کیسے پتہ چلتا حکومت جو آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے جو ہے وہ حکم لگا دیا تھا اگر کسی گھر میں کتاب شریف بحار الانوار اگر مل جائے تو اس شخص کو جا کے زندان میں ڈال دو کون رکھے گا ظاہر ہے تقیقہ دورتہ ان کی تعداد زیادہ ہے حدوں زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور شاید یہی وجہ اپنے آپ کو یہ جو اج جماعہ کہتے ہیں وہ بھی یہی وجہ ہے کہنا بھی چاہیے تعداد ان کی زیادہ ہے ہم تو تسلیم کر رہے ہیں بہت زیادہ ہے ان کی نائنٹی پرسنٹ ان کی تعداد ہے مذہب اہل بیعت کی تعداد دس فیصد ہوگی یا پندرہ فیصد ہوگی اگر عالم اسلام میں ہم دیکھیں لیکن بات یہاں پر ہے دیکھیں بات کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قابل غور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہماری نظر آپ لوگوں کی اوپر نہ ہوتی یہ آپ لوگوں کی ریشہ کاٹ دیتے آپ لوگوں کی جڑے کاٹ دیتے دشمنان اہل بیعت آپ لوگوں گرفتار ہو جاتے گرفتار ہو جاتے بلاؤں میں مسیبتوں میں مسیبتوں میں گرفتار ہو جاتے بنو عباس کا دور آپ کے سامنے ہے سادات کرام یہاں سے ایران کا سفر کر دیتے ایک عالم نے کیا خوب کہا تھا کہا کہ جہاں جہاں پی جاتے ہیں حتی اسی دور حاضر کے ایک عالمی دین ہے اہل تسنن ہے لیکن منصف مزاج ہے انہوں نے کیا خوب کہا تھا انہیں کہا تھا ہم جب ایران گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اتنی بھگرتی ہوئی قبریں ہمارے توانکوں میں آسو آگئے کہ اہل بیت کا یہ حال کر دیا اہل بیت کا یہ حال ہوا اہل بیت کے ساتھ اس قدر آدھاوت قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا ہمارے قُرْبَا کی ساتھ مودت رکھو اہل بیت کا یہ حال کر دیا امت نے کہ جہاں جہاں جاتے ہیں سادات کی قبریں ہی قبریں نظر آتی ہیں کوئی دشت میں ہیں کوئی دریا کے کنارے ہیں کوئی پہاڑ میں ہیں کہیں جنگل میں ہیں کہیں سہراؤں میں ہیں کہاں کہاں قبریں نہیں ہیں فرزندہ نے زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے مولا نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جو مسئبتیں جو آئی ہیں تو کم مسئبتیں تھی دین کا خاتمہ تو نہیں کر سکے اگر ہم نہ ہوتے تو یہ ایسے آفات اور بلائیات میں آپ لوگ گرفتار ہو جاتے کہ آپ جو ہے بھول جاتے کہ کیا ہے آج آپ اس غور سے دیکھیں ہم جن ممالک میں زندگی گزارتے ہیں آپ غور فرمائیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ کیا کچھ نہیں کرتے جب بھی آزائے سید شہدہ علیہ السلام کی بات آتی ہے عربعین کا موقع ہوتا ہے یہ کیا کچھ نہیں کرتے یہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے آپ کسی گلی سے نہیں گزر سکتے وہاں پر بھی آپ کو فرمیشن لینا پڑے گا عام حالات میں اگر آپ گزرے کے کچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گزر جو گلی ہے رستہ ہے جب آزائے کی بات آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے بھقائدہ وہاں پر پرچی کاٹتے ہیں یہ پرچہ کرتے ہیں یہ شکایت کرتے ہیں دادگاہوں میں جاتے ہیں کوٹ میں جاتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں عزادہ رانے سید شہدہ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لئے آپ غور کریں پتراؤ کرتے ہیں پتراؤ کرتے ہیں بعض ممالک میں میں نام نہیں لوں گا بعض ممالک میں پتراؤ کرتے ہیں جہاں ان کا بس چلے یہ کیا کچھ نہیں کرتے کیا کچھ نہیں کرتے اٹھ گئے کرتے ہیں مذہب کی احانت سب سے پہلے یہی لوگ کرتے ہیں بدنام ہے یہ کہتے ہیں کہ مثلا روافظ جو ہے وہ دین کی اوپر اور صحابہ کی اوپر اٹیک کرتے ہیں ہمیشہ مذہب حقہ نے صرف دفاع کی ہے وگرنہ ان کے اگر بخاری اور مسلم اور ان کو اگر ہم کھول دے جو توہین رسالت کی ہوئی ہے ان کی کتابوں میں جو موجود ہے انسان جو ہے وہ توبہ کرنے کے لائق بھی نہیں رہے گا توبہ یعنی توبہ طائب ہو جائے گا کہ کس قسم کے ان کی جو ہے وہ یہ ہے جو کچھ رسول کے شان میں انہوں نے لکھا ہے جتنی جو انسلٹ جو ہے انہوں نے اہل بیعت کی کی ہے رسول اللہ کی انسلٹ کے خدا کے بارے میں قرآن کے بارے میں تو یہ ہم جو بھی تھے مذہب کی دفاع ہمیشہ ہم نے کی ہے اور ہمارے جتنی بھی مبلغین ہیں جو دین حقہ کی دفاع کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں اٹیک ہم نے نہیں کیا اٹیک ظالم اٹیک کرتے ہیں مظلوم کبھی اٹیک کرتا ہے کسی اوپر مظلوم اٹیک نہیں کرتا مظلوم صرف دفاع کرتا ہے دفاع واجب ہے تو اسی توقیم آخر میں اس میں یہ جملہ ہے فرمایا اٹیکو اٹیکو اللہ خدا کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو سرکش نہ بنو بڑا خوبصورت جملہ ہے میں خدمت میں ارز کروں کہ یہ جو اٹیکو اللہ والا جملہ ہے اٹیک اللہ یا اٹیکو اللہ یہ جملہ خدا سے خدا سے خدا کا تقوی اختیار کرو یعنی گویا یہ کہا کہ ہم جو ہے جو آپ کی اوپر نظر رکھی ہوئے ہیں آپ کی ذمہ دار یہ ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو ایسی گناہیں نہ کرو کہ کل کو آپ کو شرمندہ ہونا پڑ جائے میرے مولا نے فرمایا کہ خدا کا تقوی اختیار کرو اور کیا یہ فرمائشہ دوسرے معصومین کی بھی ایک وسیعت حضرت امیر المومنین علی بن عبدالب علیہ السلام میں وسیعت میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے اسی کم بتقوی اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو خدا کا تقوی اختیار کرو مذہب شیعہ اور ہمارے پیشوائیان ہمارے آئمہ ادھار علیہ السلام ایک وسیعت جو انہوں نے کی ہے تقوی کی وسیعت کی ہے اس توقیم میں موجود ہے امیر المومنی علیہ السلام کے حضرت سید شہدہ علیہ السلام کے فرمائشات میں بھی یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کرو تقوی الہی میں کبھی کتا ہی نہیں کرنی ہے خدا کا تقوی اختیار کرو کسی کی پروان ہی کرنی چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے تقوی الہی اختیار کرو قلبا قلبی طور پر تقوی الہی کا انسان پائے بند ہو جائے میں ایک واقعہ اسی علوان سے آپ کی خدمت میں ارز کروں شاید پہلی بھی ارز کر چکا تھا لیکن اتنا پرمانہ ہے یہ واقعہ اس قدر یعنی اس میں جو لذت ہے جو میں احساس کرتا ہوں آپ بھی احساس کرتے ہیں کربلائی مقدسہ میں ایک عالم دین جو پائے کے عالم دین تھے کئی سالوں سے اس کو یہ خواہش تھی کہ اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے بالمشافحہ بالمشافحہ زیارت نصیب ہو جائے اس کے لئے مسجد السحلہ ہر شب بدھ جاتے تھے مسجد کوفہ جائے کرتے تھے شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے جاتے تھے اسی امید کے ساتھ کہیں مجھے حضرت صاحب العمر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت ہو جائے اسی کوششوں میں یہ لگا رہا وظائف انجام دیتا رہا ذکر کرتا رہا روزے رکھتا رہا ہر وہ عمل جو کتابوں میں تھا کہ اس عمل سے امام کی زیارت ہو سکتی ہے وہ عمل یہ انجام دیتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے میری حضرت حجت سے میری ملاقات ہو جائے ایک دن یہ اپنے حجرے میں بیٹھا تھا بڑا ناومید ہو گیا چونکہ کئی سال سے یہ کوشش کر رہا تھا ناومید ہو گیا تو اچانک اس کو ایک آواز آئی اور کہا کہ بازار اہنگران میں آپ جو ہے کل صبح آ جائیں اس نے آواز سنی اور پتہ اس کو چلا کہ میری دعا جو ہے وہ مستجاب ہوئی ہے بڑا خوش ہو گیا صبح کا انتظار کرنے لگ گیا کہ خدا کب کب جو ہے وہ صبح ہو جائے کہ میں جو ہے وہ بازار اہنگران میں وہاں پر جا کے جا سکوں اور وہاں اپنے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کر سکوں پوری رات اس نے جاک کے گزاری ظاہر سی بات ہے عاشق جو ہے جب اس کو معشوق اور اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو تو اس کو نین نہیں آئے گی سچ عاشق یہی ہوتا ہے اور پھر یہ جو خدا کی طرف سے ان سے محبت کا حکم ہے ان سے مودت کا حکم ہے ان سے عشق کا حکم ہے پوری رات گزر گئی آزان صبح ہوئی نماز فریضے کو انجام دیتے ہوئے یہ فوراں جو ہے وہ جو ہی تھوڑی سی روشنی ہوئی یہ بازار اہنگرہ میں پہنچ گیا اچانک وہاں پر یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک دکان میں جو ایک کوفل ساس کی دکان تھی تالے تعمیر کرتا تھا ایک بھوڑا شخص وہاں پر بیٹا تھا دیکھا کہ اسی دکان میں حضرت صاحب العمر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف فرما ہے اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ یہاں آجائے اسی شخص کو یہ اندر گئے فوراں بیٹھنے کا کہاں وہاں بیٹھ گئے حکم حضرت نے دے دیا کہ کچھ کہنا نہیں ہے صرف دیکھتے رہو دیکھا کہ ایک بھوڑیا ایک بھوڑی خاتون وہاں پر دکان میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک تالہ تھا ایک تالہ اس بھوڑے شخص کے پاس آئے جو صاحب دکان تھا اس دکان کا مالک تھا اس کو کہا کہ میں یہ تالہ بیچنا چاہتی ہوں اور یہ مجھ سے اب اس زمانے میں حکومت عثمانیہ کا دور تھا تو شاہی چلتی تھی یہ سکہ تھا شاہی کہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو تین شاہی میں فروخت کرنا چاہتی ہوں تین شاہی بھوڑے شخص نے کہا ٹھیک ہے میں اس تالہ کو چیک کرتا ہوں اس نے چیک کر لیا اس نے کہا کہ اگر میں ایسا تالہ نیا بناوں تو میں دس شاہی میں بناتا ہوں لیکن چونکہ یہ تالہ جو ہے اس کی چابی نہیں ہے مجھے چابی بنانی ہوتی ہے تو چابی بھی میں ایک شاہی میں بناتا ہوں باقی تالہ نیا ہے کوئی خرابی اس میں ہے نہیں تو لہٰذا یہ دو شاہی کا تین شاہی کا تالہ نہیں ہے اس کی اصل قیمت نو شاہی ہے تو میں لہٰذا آپ کو نو شاہی دیتا ہوں خاتون نے کہا کہ آپ مذاک کر رہے ہیں اس نے کہا مذاک کی بات نہیں ہے تو اس نے کہا یہ میں تین شاہی کا کہہ رہا ہوں اور آپ نو شاہی کا کہہ رہے ہیں اس نے کہا میں مسلمان ہوں یہ جو کہنا تھا حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے شخص کی طرف نگاہ کرم گی اور کہا اب سن کیا کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں لفظ مسلمان یعنی تسلیم شدہ تقوی الہی کو اختیار کیا ہوا شخص تو اس نے اس کے خاتون کو نو شاہی دیئے خاتون خوشی سے جو ہے دکان سے خارج ہوئی حضرت بھی باہر آئے یہ شخص بھی صاحب نے آیا تو حضرت نے ان کے ساتھ کلام کیا اس نے کہا آپ کو چلے کاٹنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وظیفہ پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر ادھر دوڑنی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے زیارت کے لئے یہی جملہ جو اس جو اس دکاندار نے کہہ دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں انا مسلم میں مسلمان ہوں یہ جو مسلمان کا ہے یہی مسلمان ہمیں چاہیے ہمیں جو ہے ضرورت ہے ایسے مسلمان کی ضرورت ہے مسلمان ہو جاؤ آپ کو چلا کاٹنی کی ضرورت نہیں ہے ہم خود جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کو آپ جو ہے وہ ہماری ملاقات کو سخت سمجھتے ہیں مشکل سمجھتے ہیں ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے حال احوال سے باخبر ہے آپ کے دلوں کے حال سے بھی باخبر ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی زیادہ زہمتیں اٹھاتے ہیں مسلمان تو ہو جائے اسی شخص کی طرح پھر آپ دیکھنا ہم خود آئیں گے تیرے پاس میں خود یہاں اس کے پاس آتا ہوں یہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں تو یہ جو لفظ اعتقاللہ ہے اعتقاللہ یہ اسی چیز پر دلالت کرتا ہے ہم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے مسلمان کا معنی کیا ہے تسلیم شدہ جو ہر عمر کی اوپر ہر عمر کی اوپر تسلیم ہوتا ہے جو کچھ مولا نے کہہ دیا شخص جو ہے وہ تسلیم ہو گیا اس میں تسلیم ہو گیا جب تسلیم ہو جائے انسان اللہ کے حکم کے مطابق جب تسلیم ہو جائے اللہ کے حکم پر جو تسلیم ہو جائے اس کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کسی کا مسلمان کی کیا تعریف ہے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ طرفین کی کتاب بھی موجود ہے من سلمہ جو جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو آمان ہو ہم کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کا کیا مطلب ہے یعنی میں مسلمان ہوں میری زبان اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو سلامتی ہے یہ صحیح معنی ہے اس کا یہ ہے سلام کرنے کا معنی یہی ہے جب کہتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کا معنی بھی یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان ہے لہٰذا میری زبان اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہیں آمان ہے آپ کو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ سلام یہی معنی ہے اگر انسان تقوی الہی کو اختیار کر لیتا ہے تو اپنے وقت کے امام کے نزدیک چلا جاتا ہے ہماری ایک ذمہ داری دعا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے لئے دعا کرے مخصوصاً اُس کے ظہور کے لئے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے دعا کرے حضرت سے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں آپ تشریف لے آئیں مسلمان جو ہے وہ تسلیم شدہ ہوتا ہے جو آپ کا عمر ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے مل کے دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لئے اللہم عجل لولیق الفرج مل کے دعا کریں گے